بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنوں جب تم آپس میں کسی کرز کا معاملہ کرنے لگو معیاد معین کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے نیز لکھنے والا جیسا اسے خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے اور جو شخص کرز لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اور خدا تعالیٰ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے اور ذرے کرز میں سے کچھ کم نہ لکھوائے اور اگر کرز لینے والا بے اقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ مضمون لکھوائے انصاف کے ساتھ اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو اور اگر وہ مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم پسند کرو گواہ کافی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں اور اس کی دستاویز لکھنے لکھانے میں کہلی نہ کرنا کرز تھوڑا ہو یہ بہت یہ بات خدا تعالیٰ کے نزدیک نہایت کرین انصاف ہے اور یہ بہت درست طریقہ ہے شہادت کے لیے بھی اور اس سے تمہیں کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا ہاں اگر سودہ دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور جب خریدوں فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو اور قاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں اور اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے اور خدا تعالیٰ سے ڈھرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے تینکس فور واشنگ جو گائنے لیے اور دیکھو جو گائنے لیے